موسیقی ہر قسم کی بیماری پر دائیوے کرنے والے کنٹریز کو کرونا نے آڑے ہاتھ ہو رہی ہیں اسی طرح جو اگری کلچر سائنس کی جو ترقی کے دائیوے کیا جارے تھے کہ ہم نے فیکل پیداوار میں کئی سو گناہ اضافہ کر لیا ہے لیکن ٹیڈیزل نے اس پر بھی ایک سوالی نشان اٹھا کے رکھ دیا کوورڈ نائنٹین کے بعد کوورڈ ٹونٹی جیسے بہت سارے ذریعی ماہرین نے بھی اس ٹرم کو استعمال کیا کہا جائے تو کچھ یہ غلط نہ ہوگا کہ خاص طور پر پاکستان میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ حکومت ایک طرف کروڈ نشان اٹھ رہی ہے تو دوسری طرف ٹیڈیزل کے جو مسائل ہیں روز بر روز بھڑتے جا رہے ہیں آگے کہاں جا رہا ہے کہ جیسے جیسے بارشیں ہوگی چونکہ بارشوں کے باعث یہ اس کے لیے ایک موضوع موسم ہوتا ہے تو مزید اس کے اخترات پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں بڑا انہوں نے کام کیا حکومت پنجاب نے انہیں فوکل پرسنگ بکرر کیا راٹس اپ روگا میں خوش آمدیم یہ بتائیدہ کہ ایک بڑا جو ہے اس وقت جیسے دل کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا اب تک یہ ستائیس سال کے بعد اٹیک ہوا تو آیا یہ اٹیک ہونے کی وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے کون کون سے جو سرات ہیں اس کے پیچھے کون کون سے سمجھیں وجوہات کیا ہیں اور کیوں ابھی تک جو میڈیکل سائنس کے بعد اگریگل سائنس کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم نے بڑے ترقی کر لی ہے تو آج بھی ہم ٹیڈی دل کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں دیکھیں اصل میں کوئی بھی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کسی ایشو پہ اب جب کوئی ایشو ہی نہ ہو پرابلم ہی نہ ہو تو پھر ریسرچ نہیں ہوتی یا اگر ریسرچ ہو رہی ہے تو وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹوئنٹی سیون یئر کے بعد یہ ایرپٹ ہو رہا ہے پرابلم یعنی نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہوا اب ٹو تھوزن نائنٹین میں ہو رہا ہے تو یہ سائیس سال کا جو لیپسز تھے اس میں ریسرچ جو اگر کوئی ہو بھی رہی تھی تو بہت ہی سلو ڈاؤن کیونکہ پرابلم ہی نہیں ہے کس کو کل کرنا اب آل آف سڈن یہ پرابلم رائز ہوا اور اس کی وجہات آپ نے یہ بڑا اچھا question کیا اور میرے لئے یہ بڑی آسانی پیدا کر دی کہ کون سے sources ہیں کہاں سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے اتنی یعنی لا تعداد اس کی population جو ہے وہ آ رہی ہے پاکستان میں تو یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم اس کی پوری history دیکھیں تو یہ 2019 میں شروع ہوا اور ابھی تک یعنی وقفے وقفے سے سواہم آتے ہیں ان کو ہم مار دیتے ہیں یا بگا دیتے ہیں پھر دوبارہ سواہم آ جاتے ہیں اور یہ اصل میں افریقہ سے کیونکہ اس میں دیکھیں دو continent ہیں دو برعظم وہ effect ہو رہے ہیں ایک ایشیا اور ایک افریقہ افریقہ میں اس دفعہ یہ ہوا کہ particularly ڈیزرٹ میں بارشیں زیادہ ہوں اور اس انسیکٹ کو breed کرنے کے لیے نمی چاہیے اور سینڈ چاہیے تو جب بارشیں ہوئیں تو اس کی habitat جو appropriate وہ develop ہو گئی جو female locust ہی اس نے انڈے دیئے اور ایک female thousand تک انڈا جو ہے وہ دے سکتی ہے اس نے دیئے بے شمار انڈے دیئے وہاں سے اس کا life cycle جو start ہو گیا اب یہ large number of neem foreign star جو ہیں وہ بنے اور پھر adult میں اور جب adult ہو جاتا ہے تو پھر یہ اڑنے کا قابل ہوتا ہے اب جب یہ اڑا اچھا اب افریقہ میں جہاں بھی سوڈان ہے سومالیا ہے باقی کنٹیز جو ہیں ایتھوپیا ہے سعودی عرب بھی آتا ہے اس میں یمن ہے امان ہے یہ باقی مسکت وغیرہ اب پاکستان میں ہمیں کنمہ سائل کا سامنا ہے اور آئندہ ہمیں آپ کیا دیکھتے ہیں مجھ تک بھی میں جی میں وہی چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو وہاں جب یہ develop ہوا اس کے بعد انہوں نے مارنا شروع کیا آپریشن کی یہ پھر بھاگا ادھر سے کیونکہ سارے تو نہیں مارتے ہیں وہ سوام پھر جو ہے وہ ایران میں آیا ایران سے بلوچستان میں اور بلوچستان تھے پھر آگے سندھ اور یہ سارے اب اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے سندھ میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے پرابلم اب جو آ رہا ہے اس وقت کرنٹ وہ یہ ہے کہ ڈیزرٹ میں اس وقت کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے ڈرائی پڑا ڈیزرٹ ٹھیک ہے بارشے ہوں گی یہ پھر بریڈ کرے گا لیکن اب اس لوکس کو جب یہ ایڈلٹ ہے اس کو خوراک چاہیے اور اس کی خوراک جو ہے وہ گرین پتے ہیں اس نے پودے کھانے ہیں اور ایک جو دو گرام کا انسیکٹ ہے اس میں دو گرام اپنے خوراک لینی ہے تو جب کروڑوں میں ہوگا عربوں میں ہوگا تو اس نے مضبط ایک سکوئر کلومیٹر کا لگا رہے تھے کہ اگر ایک سکوئر کلومیٹر میں لوکس ہو وہ ایک دن پینتیس ہزار انسانوں کے خوراک جو ہے وہ کھا لے تھے صحیح تو اس لیے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ہم کے بہت بڑا عذاب ہے اور اس پہ ہمیں مل کے اویئرنس بھی کرنی چاہیے اور جو آپریشن ہو رہے ہیں جس میں ہمارا این ڈی ایم میں ہے پی ڈی ایم میں ہے پنجاب اگری کلچر ہے یا فیڈل فوڈ سکوئرٹی جو ہے اگری کلچر کا یومنسٹی ہے یا یونیورسٹی جو ہیں یہ مل کے جانٹلی کام کر رہے ہیں آرمی پرسنٹ آرمی اس میں بڑا اپنا رول ادا کر رہی ہے اور وہ اس کو وار سمجھ لیں کہ یہ وار ہے دشمن کے خلاف وار ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعی بات صحیح ہے کہ ہمیں جب تک ہم مل کے یہ نہیں آپریشن کریں گے اس کو کمبیٹ نہیں کریں گے یہ ہماری ساری فصلے دبا کرنے گا حرق صاحب اس دور میں ہمیں نیچرل جو ہے نا دشمن کا سامرہ کرنا پڑ رہا ہے وہ کرونا کی شکل میں ہو یا اس شکل میں ہو کیا کہتے ہیں ٹی ٹی دل کی شکل میں اب یہ بتائے گا کہ اس کے جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں بینگل سائنٹسٹ کہ مستقبل میں کیا اثرات مرتبہ ہو سکتے ہیں ہماری معاشر پر ہماری زراعت پر اگر ہم اسے پراپر کنٹور نہ کر سکے دیکھا جی دو چیزیں ہیں مل جو ہے ایک تو ہم جب بھی سوام آتا ہے وال آتا ہے میں نے بتایا ہے کہ وہ بلین میں ہوگا اور اس پہ پھر ہمیں فوراں جو آنسلارجس کو کہتے ہیں فوراں اٹیک کرنا وہ مہارے پاس پیسٹی سائیڈ ہم نے پیسٹی سائیڈ جو ہے سپریہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب پیسٹی سائیڈ کا جو ریزیڈویل ایفیکٹ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے جایا سوائل پہ کیا ہوگا جس پلانٹ پہ ہم سپریہ کر رہے ہیں اس کے اندر جائے گا اور وہ اسی سے خوراک لیں گے ہم ہماری خوراک میں کتنا اس سا پیسٹی سائیڈ کا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایک کسی بھی جاندہ چیز کو کل کرتے ہیں اس سے پتہ نہیں اور دوسری کتنے ہزاروں چیزیں جو آرگنیزم ہیں وہ کل ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے ہم نے سوائل بھی دیکھنی ہے ہم نے وارٹر بھی وہاں کا دیکھنا ہے ہم نے ہیمن پاپولیشن ہے وہ تو نہیں ایفیکٹ ہو رہی ہم نے ان کا بھی اینالائز کرنا ہے کہ ان میں کوئی ریڈیڈول ایفیکٹ تو نہیں ہے پیسٹر سائیڈ تو نہیں چلا گیا یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں میں تھال میں گیا اور جہاں سواہم آیا ہوا تھا ہم نے ایفریشن دیکھا میں سارا دن اب جب ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہے بعض لوگوں کو ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیسٹر سائیڈ زہر ہے اب اس کو مپس کرنا ہے پانی میں کتنی امونٹ ڈالنی ہے وہ بتا دیا کہ اگری کلچہ فیسر نے یا باقی لوگوں نے بتا دیا کہ جناب یہ جو ہے اتنی امونٹ ڈالنی ہے وہ ہاتھ سے ہی ڈالے جا رہے ہیں اب وہ پوائزن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں اسی طرح انہیل کر رہا ہے اس کے فیوم جو ہے میں کوئی دس میٹر کھڑا ہوا تھا مجھے یعنی ایٹھیوم جو ہے وہ انہیلوڑا خانسی شروع ہو گئی تو یہ اس طرح کی جو ٹریننگ ہے اس کے بڑے ہزارڈنس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو پیسٹی سائٹ کا استعمال کیا گیا تو اس سے ہیومن لائف پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ہماری اگلی جو ہے فصل اس پہ کیا ایفیکٹ ہوں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ریسرچ ہونا بہت ضروری ہے اور ہم نے شروع کیا ہے اپنے یونیورسٹی میں ہم نے سب سے پہلا ریسرچ انڈ ویلمنٹ سینٹر بنائے اور اس میں میں نے میرے خواہلے آٹھ سے دس جو ہمارے سائنٹس سے ہم کو لگا دیا رات دن کام کرنا اید کی چھوٹیوں میں میں آف نہیں کیا وہ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی کوئی نہ کوئی چیزیں کیمیکل دینے چاہیے ہمارے پودے ایسے ہیں اللہ تعالی نے ایسی نعمت بنائی ہے کہ جو بعض ٹاکسک ہیں بعض ہمارے فوڈ کے لیے ہیں جو ٹاکسک پلانٹس ہیں اب دیکھیں اب میں گیا ٹڈی دل تھا اب کئی پودوں کو کھا گیا اور کئیوں کو انہوں نے تچ ہی نہیں کیا اب اس طرح کے پودے جو ہیں جس پہ بیٹھ بھی نہیں رہا اس کا مطلب وہ ٹاکسک ہے پلانٹ ہم ان کے ایکسٹیک لے رہے ہیں ہم اسے ایکسپریمنٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ پہلے لیب کنڈیشن میں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم فیلڈ میں جاتے ہیں جب ایک چیز اتھینٹک یعنی کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی یہ فارمولا یا یہ جو ہم بائیو پیسٹی سائید بنہ رہے ہیں یہ ایفیکٹیو ہے اس وقت میں کہتا ہوں کہ یا گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے تو یہ پہلی ریسرچ جو ہے وہ ہمارے اس سیل میں ہو رہی ہے پھر فیلڈ میں ہوگی پھر انشاءاللہ ہم ریکمینڈ کریں گے اور مجھے ہنڈر پرسن شورٹ ہی ہے کہ جو یہ بائیو پیسٹی سائید ہوں گے یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی ہیومن کے لیے بھی یہ کوئی نقصان دے نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے لوکس جو ہے وہ بھی مار سکیں کنجاب حکومت نے آپ کو فوکل پرسن کر کے لوکس کے لیے آپ نے بھی انگے فوکل پرسن یہ ساری چیزوں کو اپزرپ کیا ہوگا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذرف سے جو اقدامات کی جا رہے ہیں وہ کافی ہیں دیکھیں جی ہم میں نے جب مجھے کہا گیا سیکرٹی صاحب سے سیکرٹی آگریکلچر سے کہ آپ تمام کی میٹنگ کریں اور میں نے کہا جی اس میں اصل میں یہ ہے کہ ہمیں سلوشن پر جانا ہے ہم نے پرابلم تو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ پرابلم ہے اصل چیز ہے کہ ہم کیسے ریمیڈیل میئر جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں تاکہ یہ اس کو ہم ختم کر سکیں اور آئندہ کے لیے بھی ہم تو ہم نے بہت سارے شورٹ ٹرم لانگ ٹرم سٹریٹیجیز جو ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں میں نے بقیدہ انٹرنیشنل میٹنگ کی زوم سے جو اتھارٹی تھی یعنی چائنہ میں اور باقی یو ایسے میں جو لوگ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے لوکس پر ان کو بھی آن بورڈ لیا ان کی بھی ریکمنٹیشن لی ان کو اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے ریکمنٹیشن جو ہیں وہ بنائی ہیں ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو بھیجی ہیں اور انہوں نے اس کو اکسپٹ کیا ہے کہ یہ بہت اچھی ریکمنٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم آج سا جو شورٹ ٹرم ہے وہ تو جلدی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ کون سا پیسٹر سائیڈ ہم نے کرنا ہے سبتا ہے اب ہمیں پتا ہے کتنی کس وقت کرنا ہے کس سٹیج پہ کرنا ہے یا ایک سٹیج پہ ہو سکتا ہے ایک پیسٹر سائیڈ ایفیکٹر وہ دوسری پہ دوسرا ہو تو اس طرح کی جو ہے ریسرچ ہمیں بہت ڈاٹ صاحب یہ ذریعی یونیورسٹی کا ذراعات کی میدان میں بڑا نام ہے پاکستان کی خاص طور پہ ذراعات میں لیکن دیکھا جائیں چائنا ہم سے آگا چہرہ گیا انڈیا ہم سے بہت آگے ہے ہماری یونیورسٹی جو پائنر ہے اتنا جو ایک تاثر بھائیتا کہ ہم اتنی ریسرچ نہیں کر پائیں یا دوسری رفظم یہ کہلے کہ آپ کیا سمجھتے کہ ذریعی اسٹی کا کیا کردار ہیں پاکستان کی ذراعات کو اپلیفٹ کرنے میں دیکھیں جی یہ جو ہے نا بات میں اس کو نہیں مانتا آپ کہنے انڈیا آگے ہے کے ایک راپس میں وہ پیچھے ہم سے ٹھیک ہے کارٹن میں اس کی جو پیداوار ہے ہم سے کم ہے میز میں مکعی میں ان کی پیداوار ہم سے بہت کم ہے ہم ان سے زیادہ لے رہے ہیں یہ ایسے کا ڈیٹا ہے میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا تھا دوزار سترہ کی ابھی گوگل دیکھیں آپ اس میں پیدا ٹیبل دی ہو گا ہے دو کروپس میں ہم آگے ہیں شوگر کین میں شوگر کین میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ویٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مثلا وہ ہماری جو ہے یلڈ آرہی ہے تقریباً تیس من ان کی بتیس آرہی یہ تو مائلہ ڈیفرنس ہے وہ ڈیٹا میں بھی فرق ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے نا اس طرح کی پریزمشن یا مطلب کنسپٹ کے ہمارا پاکستان کی اگری کلچر کچھ نہیں کہا رہی یہ میں نہیں مانتا دیکھیں نہیں ہم یہ کہہ جائیں کردار کیا ہے دیکھیں کردار نہیں ہے اس یونیورسٹی کا اگری کلچر کا یہ پریمیر یونیورسٹی ہے یہ کالج بنا انیس سو چھے میں انیس سو اکسٹھ میں یہ یونیورسٹی بنی لودھیانہ یونیورسٹی جو اگری کلچر یونیورسٹی پنجاب اگری کلچر یونیورسٹی وہ اس کی آفشوٹ ہے یہیں سے سائنٹس گئے انہوں نے ہی اسٹیبلیج کی اب ہمارا اس میں اور بہت ساری سٹیٹیجیز جو ہے جو پلان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میں پہلے بھی ایک دفعہ میڈیا میں کہا چکا ہوں کہ ان کی تین جو سیگمنٹ ہیں وہ کٹھے ہیں ٹھیک ہے جی ریسرچ ایکسٹینشن ٹیچنگ جو ہے وہ کٹھی ہے ٹرائنگل ہے ہمارے ہم سارے سیپریٹ ہیں ریسرچ والے علیہ دہ بیٹھے ہیں ایکسٹینشن والے علیہ دہ بیٹھے ہیں اور یونیورسٹی جو ہے ٹیچنگ کرنے والے وہ علیہ دہ بیٹھے ہیں ان کے کوئی بھی آپس میں کوارڈینیشن فارمل نہیں ہے اگر یہ فارمل ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو جائیں تو میرا خیال ہے بہت انڈیا سے بہت آگے جا سکتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ان تینوں کا ٹرائنگل بننا چاہیے بننا چاہیے ایک ایک ایسا فارمنٹ بننا چاہیے کہ تینوں کٹھے ہوں اچھا درس صاحب یہ بتائیے گا کہ ذریعہ یونیورسٹی کی ریٹنگ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز رہے ماضی میں یہ بھی اکتاثر پائے گا کہ جو بائش چانسلز تھی اوگل تریٹنگ بتاتی رہے آپ کی بھی رائے اس میں حوالے سے کیا آپ کی رائے ہیں جی میں اس میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس میں میرا خاصا ایکسپیرینس ہے کوالٹی ایشورنس میں میں ہائر ایڈوکیشن میں بھی ملک کافی انپورٹ دی پوری یونیورسٹی میں جتنا کوالٹی ایشورنس کا سسٹم چاہ رہا ہے اس میں میرا بہت رول ہے یہ ٹو انڈر فائل یا ٹین یونیورسٹیز ہیں اس میں جتنے بھی پورفارمیں بنے ہوئے ابھی تک کوالٹی ایشورنس میرے آگ کے بنے ہوئے اس لئے مجھے اس کی بہت اویرنیس ہے یہ بہت ساری فیک انٹرپرائزز ہیں یونیورسٹی کی رینکنگ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں مانتے اگر میں اس کو مان لوں کہ جی سری لنکا سے انڈونیشیا سے تائیوان سے یہ رینکنگ فلان میں نے سب بند کروا دی اوکے میں نے کہا جی تین رینکنگ ہیں اگر اس میں ہم آتے ہیں وہ دنیا میں یعنی ورلڈ اوور تمام یونیورسٹی ان کو ریکنگائز کرتے ہیں پہلے ہے ٹائم زہر ایڈوکیشن لندن بیسٹ ہے سب سے پرانی ہے ٹھیک ہے جی دوسری ہے کیو ایس رینکنگ ٹھیک ہے یہ کیو ایس جو ہیں پہلے اس کے پارٹنر سے ٹائم زہر ایڈوکیشن کے اور بعد میں یہ ملدہ ڈیویٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور تیسری ہے شنگائی جو ٹام صحیح ٹھیک ہے جی اے آر ڈبلی او یو اس کو کہتے ہیں صحیح تو ان تین کے علاوہ ہم میں نہیں کسی کو مانتا یہ جی فلان ایران سے آگی جی فلان انڈونیشیا سے آگی فلان یہ یہ ساری ایسی ہیں ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے کوئی ان کی ریپو نہیں ہے انٹرنیشن کوئی یونیورسٹی ان کو تسلیم نہیں کرتی ان میں اگر ہم آئیں گے دیکھیں اب ہم نے ایمپروو کیا ایک سال میں ہم نے بہت ایمپروویمنٹ لائے الحمدلہ قوالٹی ایڈوکیشن پہ اور اس کی رینکم پہ ہم نے انسینٹیو بھی دیئے ہیں سائنٹیس کو سکولر کو جو جو چیزیں پرڈیوس کرے گا جو اس کے انڈیکیٹر ہیں انس کو مدہ نظر رکھیں کی وہ کیا چاہتے ہیں سائیٹیشن چاہتے ہیں پبلیکیشن چاہتے ہیں آپ کی ایکڈیمک ریپو چاہتے ہیں آپ کی انٹرنیشن سٹوڈنٹ کتنے اس طرح کے پرامیٹر ہیں ان کی بیسیس پہ رینکنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم پچھلے سال سے ہم نے بہت پچھلے سالوں سے جو انڈیویجن رینکنگ آئی ہے سبجٹ کی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی جو رینکنگ تھی وہ اب تو دی میرٹ نہیں تھی نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ وہ آثینٹک نہیں تھی صحیح وہ جب ٹائم سار ایڈیوکیشن کی رینکنگ ہوگی اگر ہم ٹاپ فائی ورمیٹ میں آتے ہیں تو میں کلیم کروں گا QS کی ہو جائے شنگائی کی ہو جائے یا ٹائم کی ہو جائے شنگائی رینکنگ ہو جائے QS ہو جائے ٹائم ضائر یہ تین ہی ہیں دنیا میں اور کوئی رینکنگ نہیں درستر ضریورشی میں جو ایک تاثر بھائی رہتا ہے کہ یہاں پہ تائناتیاں سیاسی بنیدو پہ ہوتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں سوال دیکھے جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم سیلیکشن بورڈ کرتے ہیں سیلیکشن ایک تو یہ ہے کہ ہم بغیر سیلیکشن بورڈ کے تائناتی کرتے کوئی ٹھیک ہے جی اس میں باہر کے لوگ ہوتے ہیں کوئی بغلس رکمیشن سے ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے کوئی اور اس طرح سے ہائر ایڈوکیشن کا نمائندہ ہوتا ہے یہ پورا بورڈ ہوتا ہے اور بورڈ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ آیا اس کا کیا میرٹ ہے کیا اس نے پریزنٹ کیا کیا اس نے پرڈیوس کیا کچھ میٹ پریزنڈ کی کسی کو بدوڑ ایڈوکیشن آپ کوئینڈ کر لیں آج کل گریڈ یہ تاثر کیوں پائی جاتا ہے کہ جو اگریکل چیز یوسی ہے یہاں پر ترکھی تائناتیاں لیکن آپ تو پہلے ماضی میں ہوتا رہا اگر ہوتا رہا تو میں اس پر کومنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دیکھیں میں کسی کو کریٹس آئیز نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی نمازی میں کچھ غلط کیا ہے تو اس کو ہمیں تسلیم کر لینے میں تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر یہ ہی جاؤں گا کرتا رہوں گا اور مرد سلنگنگ کروں میں آگے پراغرس نہیں کر سکھ گا میرا میں ڈرائیور ہوں میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں گاڑی کو میں اس کو گاڑی کو آگے لے کے جانا میں پوزیٹیو ڈریکشن میں جا رہا ہوں بہت بہت اچھا آپ نے بتایا کہ آپ پوزیٹیو ڈریکشن جانا ہو سکے اور اس کے دیگر معاملات جس پہ سوار اٹھا جاتے ہیں وہ بہت ہی آس دیکھیں جب میں ادھر تھا کوالٹی شورنز میں کام کرتا تھا اس کا میار بڑا بلان تھا میں کوالٹی شورنز کا یان ڈریکٹر رہا میں چار سار رہا کام کیا اس کو بہت اٹھا کے اور یہ ہمیشہ رنکنگ میں یونیورسٹری میں ادھر ایچی سی میں ٹاپ پہ آتی سی اس کے بعد کام جو ہے نا وہ اپنی اپنی فوکس ہوتا ہے ڈائریکشن ہوتی ہے کہ بھائی شانسل نے کی صرف زیادہ توجہ دینی ہے میں سمجھ تو کوالٹی پہ بہت زیادہ توجہ دینے ضرور ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نمبر گیم پہ نہ جائیں کوالٹی پہ جائیں لیکن کوالٹی وہ جو انٹرنیشنل پیرامیٹر کی ہماری اپنی خود نہ بنی ہوں اب جیسے میں نے بتایا نا ٹائم زیر ایلگیشن یہ میری ویش ہے کہ ہم ٹاپ ٹاپ بچوں کی وہ اتنی ریگریس ہونی چاہیے پروفیشنل یونیورسٹی وہ فیلڈ میں جائیں وہ یہ نہ ہو کہ لیبارٹیز میں بیٹھے رہے ہیں یا کمروں میں بیٹھے رہے ہیں اور باہر ایکس پوز ہی نہ ہوں تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے نئے ڈسیپلن جو چیزیں ہم نے بھی فوکس کرنی تو میں نئے ڈسیپلن بھائیں ابھی دو میں نے سینٹر بنائے لوکس کا سینٹر بنائے اورگنک اگری کلچر کا بنائے ابھی میں نینو ٹیکنالوجی کا بنانے جا رہا ہوں جلدی انشاءالت اللہ اور بھی میرے ذہن میں بہت سارے پلان ہے تو نئی چیزیں کہا رہے ہیں انشاءالت اللہ داکھ صاحب کچھ پروگرامز پہلے چل رہے ہیں چیزیں پہلے چل رہی ہیں ان کے کوالٹی کو بہتر کرنے کے لئے بھی پلان کریں جی بلکل بلکل میں اس کو بہت مانیٹر کر رہا ہوں میرے خیال ویکلی دو یا تین ہر دیپارمنٹ کے ریویو میں کر رہا ہوں کل بھی میں کیا اور ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پاسٹ میں کیا کیا کیوں یہ پروگرام شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا ہے اور آگے اس کو کیسے پرموٹ کرنا ہے اس کو سٹینثن کیا کرنا ہے یہ انشاءالت اللہ میرے مشن میں ہے اور یہ میں ہر ڈسیپلن سے میں ریپورٹ بھی لے رہا ہوں اور ان کو ڈائریکشن بھی دے رہا ہوں کہ آگے کیا کر رہا صاحب کوئی ایک چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کو کام کرنے میں اس پوائنٹ پر ایک مشکلات پیش آ رہی ہیں اور یہ کام ایک پوائنٹ جو آپ نے ایک تک چیپمنٹ حاصل کر لی ہو جس کو آپ فخر سے کہ میں اپنے دور تائیناتی میں یہ کام کیا جو کہ یونیورسٹری کے لیے بہتر صحابت ہو دیکھیں ابھی تو مجھے ایک سال ہو ہے ٹھیک ہے میں نے پلان بنانے ہے پلان بنا کے دیکھنی ہے اب دیکھیں ریپیئر کا اتنا سویر مسئلہ تھا بیلڈنگ جو ہے وہ بلکل اس کے پلر باقی چیزیں جو ہیں آپ کئی دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں کہ کیسے بیلڈنگ کھڑی ہے میں نے ایک انجینئر کو بلایا بٹے سینئر انجینئر ریٹائر بندہ تھا میں نے کہ بیلڈنگ کو دیکھیں آپ کا سارا کام کافی سارا مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ اور بھی جو 40% اگ ہو بھی ایک تو یہ ہوسٹل جو ہیں ان کے بڑا برا حال تھا بچوں کی جو امینٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ بچوں آئی ٹی سسٹم ہے وہ اچھا ہو نا چاہیے یہ ساری چیزوں چھوٹا ہوتا وہ چلانے کے لئے بڑی مشکلات آتی ہیں یہ تو بہت بڑا ادارہ ہے جہاں 29000 سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں پھر فیکلٹی ہے پھر سٹاف ہے ان سب کی ویٹرمنٹ کے لئے وہ بھی دیکھنا ہے باہر سے فنڈنگ بھی لانی ہیں انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سٹارٹ کرنے ہیں تو ویس چانسلر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں یہ کام نہیں ہوتا کہ جس اپروول جی اسیللی دے دی یہ کر دی یہ کلیریکل جاؤ اور بہت سارے کام ہوتے رڈ صاحب ایک کسان جو عام کسان وہ ٹیڈی دل میں بار جو پیریڈ ہے اس میں اس کے لئے میسج دینا چاہیں گے جی میں یہ کہوں گا کہ اردو میں ہم سارا لٹیچر دے رہے ہیں جو لٹیٹ ہیں وہ پڑھیں آسانی سے کہ اس کو کیسے بگانا ہے اور کیسے انفارم کرنا کام کام گورنمنٹ کو انفارم ضرور کریں کہ یہ آپ ہم مار دیں سپریہ کرتے تاکہ بڑی ہو ہی نا اس طرح کی اگر پیسٹے سار یوز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس طرح کی ٹرین ہم شروع کرو رہے ہیں جہاں پہ ہم دیں گے پھر ماسٹر ٹرینر وہ آگے جا کے فیلڈ میں دیا کریں گے یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ عام کسان کو یہ انفارم کرنا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کے لئے یونیورسٹری اپنے پروگرام شروع کر رہی ہے اگاہی کا پروگرام شروع کر رہی ہے تاکہ اگر کہیں پر ٹیڈی دل کا وجود ہوتا ہے تو ان کو جب حکومتی داروں کو انفارم کیے جائے گا تاکہ ابتدائی مراحل میں وہاں پر گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ